موسیقی نمازکار دکڈیلی شو میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کا مطر ساتھی حمدرد مکیش کمار دوستو آپ ستھ ہندی کو دیکھ رہے ہیں لگاتار اسے پسند کر رہے ہیں یہ ہماری لئے بہت خوشی کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ سمبند اور پرگاڑ ہو اور مضبوط ہو اس کے لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ دیئے گئے ڈسکرپشن میں جائیں اس میں نیچے ایک لنک ہے اس کو کلک کریں ہمیں امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا دکڈیلی شو مطروں ہم پچھلے دو تین مہینے سے لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے دلی پولس نے مسلم کارکرتاؤں کو پکڑنے کا ابھیان چلا رکھا ہے وہ مسلم کارکرتاؤں جو CAA اور NRC کے پردشنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں پولس ان کو نشانے پر لے رکھا ہے پولس نے اور لگاتار ان کی فرضی آروپوں میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو جیل میں ٹھونسا جا رہا ہے ان پر UAPA اور رازدرو جیسی گمبھیر تھارائیں لگائی جا رہی ہیں لیکن بات اب اس سے بھی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے ابھی تک تو زیادہ تر جو مسلم کارکرتاؤں گرفتار کیے گئے ہیں پورش تھے لیکن اب مہلہ کارکرتاؤں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ پولس نے تیز کر دیا ہے اور یہ وہ مہلہ کارکرتاؤں ہیں جو CAA اور NRC کے پردشنوں میں شامل ہوتی رہی ہیں ان جو تین پرمک مہلہ کارکرتاؤں ہیں ان کے نام ہیں گل فشا، سفورہ زرگر اور عشرت جہاں یہ تین نام پرمکتا سے آپ لے سکتے ہیں جو گرفتاریاں ابھی مہلہ کارکرتاؤں کی ہوئی ہیں پچیس ورشی گل فشاں ایم بی اے کی چھاترہ ہیں اور سیلم پوری میں ہوئے پردشنوں میں شامل ہوئی تھی سفورہ زرگر جامیہ کوارڈینیشن کمیٹی کی میمبر ہیں جبکہ پور پارشت عشرت جہاں نے کوریجی میں ہوئے پردشنوں میں حصہ لیا تھا اب دیش بھر کی گیارہ سو مہلہ وادی کارکرتاؤں نے ان گرفتاریوں کی بھرتنہ کی ہے نندہ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان مہلہ کارکرتاؤں کو زبرن غلط عاروپوں میں فرضی عاروپوں میں من کھڑنٹ عاروپوں میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے یہ جو یو اے پی اے اور رازدرو جیسے دھارائیں ان پر لگائی گئی ہیں جو کی نرادھار ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا استعمال کر رہی تھی پردشن کا ویروت پردشن کا اور ان کو اس طرح سے گرفتار کیا جانا بلکل غلط ہے اور ان کا یہ بھی عاروپ ہے کہ یہ سیدھے گریہ منترالے سے ملے نردیشوں کے تحت دلی پولیس ایسا کر رہی ہے ان مہلہ وادی کارکرتاؤں میں میدھا پاٹکر، ارونہ رائے، اینی راجہ، للیتہ رامداز، سونی سوری، شبنم حاشمی جیسے بہت سارے خیات نام لوگ ہیں بہت سارے وشوی دیالوں کے چھاتر سنگٹنوں نے بھی ان گرفتاریوں کی نندہ کی ہے اب ان مہلہ وادی کارکرتاؤں کی مانگ ہے کہ دلی پولیس نے جو ایف آئی آر درز کی ہے ان کے خلاب اور جو بھی ابھی تک کاروائی اس نے کی ہے اس کو سارجنک کرے لوگوں کو پتا چلے کہ آخر کار دلی پولیس ان لوگوں کو کیوں پکڑ رہی ہے اور وہ جن آدھار پر پکڑ رہی ہے وہ کتنے پکتہ ہیں، فرضی ہیں یا صحیح ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ کپل مشرا، انڈراغ تھاکر اور پرویش ورما جیسے لوگوں کو تورنت ان کے خلاف ایف آئی آر درز کی جائے کیونکہ اصلی گناہگار وہ ہیں ان کے بھڑکانے سے دلی میں دنگے ہوئے تھے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو کارکرتا گرفتار کیے ہیں ان کو دلی دنگوں سے بھی جوڑ کر دلی پولیس دکھا رہی ہے کہ یہ دلی دنگے جو ہوئے تھے ان میں بھی ان کی بھومی کا تھی تو ایک طرف تو دیش بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا مہاماری کا پرکوب پڑھ رہا ہے ہر طرف پورا شاشن، پرشاشن اس سے جوجنے میں لگا ہوا ہے راج سرکاریں جوجنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری دلی پولیس ایک دوسرے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے دلی میں جو کانون ویوستہ کی حالت ہے اس پر دھیان دینے کے بجائے وہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے جو سرکار ویرودھی پردشنوں میں شامل ہوئے تھے CAA اور NRC کے پردشنوں میں شامل ہوئے تھے یہی نہیں وہ ان پردشن کاریوں کو دلی دنگوں سے جوڑ کر بھی ان کو جوڑ رہی ہے مطلب یہ جو CAA اور NRC کے پردشنوں میں لوگ شامل ہوئے تھے چاہے وہ پورش کار کرتا رہے ہوں یا مہیلہ مسلم کار کرتا رہے ہوں یہ سب ان کی بھومی کا دلی کے دنگوں میں تھی اب آپ دیکھئے کہ پولیس نے زیادہ تر لوگ یہ جامعہ اسلامیہ کے شاترائیں ہیں اور جامعہ نے بڑھ چڑھ کر NRC کے خلاف CAA کے خلاف پردشنوں میں حصہ لیا تھا اور دلی پولیس نے وہاں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بڑی بے رہمی سے حملہ کیا تھا اس کے کیمپس میں بری طرح سے لوگوں کی پٹائے کی تھی وہاں ایک طرح کا جالیاں والا باغ بنا دیا تھا اس نے اس کے سارے ویڈیو فوٹیج آپ نے سوشل میڈیا میں اور چینلوں پر چلتے ہوئے دیکھے بھی ہیں اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ جو کاروائی ہوئی تھی وہ گرے منترہ لے کے نردیش پر ہوئی تھی بہرحال یہ اس میں چاہے جتنی سچائی ہو نہ ہو لیکن یہ پولیس نے یہ حرکت وہاں کی تھی اس کے پرامارک دستاویج موجود ہیں تو یہ پولیس کا چہرہ تھا دلی پولیس کا جس کو آگے کر کے ان سارے پرداشنوں کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سی اے اور اینار سی کے جو کار کرتا ہیں وہ جگہ جگہ پرداشن کر رہے تھے دلی میں اور جن علاقوں میں دنگے ہوئے تھے وہاں بھی پرداشن ہوئے تھے اور وہاں بھی ان پرداشنوں میں حصہ لینے گئے تھے اب پولیس کیا کر رہی ہے کہ ان کار کرتاوں کو جو پرداشنوں میں حصہ لینے گئے تھے انہی کو دنگوں میں شامل لوگ بتا کر ان کی گرفتاریاں کر رہی ہے ان کو دنگے میں دنگے شروع کرنے والا یا دنگوں کی ساجش رچنے والا بتا رہی ہے اور ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ جو دلی اتر پوروی دلی میں دنگے ہوئے تھے اس میں زیادہ تر لوگ مسلمان تھے مرنے والوں میں کل تریپن لوگ مارے گئے تھے اور اس میں سے چالیس کے آس پاس لوگ مسلمان تھے تو آپ یہ دیکھئے کہ ایسے دنگے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر مسلمان ہی مارے گئے ہیں اور اب انہی کو اس کا اپرادی گنہگار دوشی بتایا جا رہا ہے پولیس کے دورہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کتنے لوگ ابھی جیلوں میں اس پولیس نے رکھے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ساف سترہ ابھی پبلک کو نہیں دیا گیا ہے جب ایک آٹی آئی کے ذریعے یہ جانکاری مانگی گئی تھی تو دلی پولیس نے جو آکڑے دیئے تھے وہ آدھے سے بھی کم تھے مطلب تریپن لوگ مرے ہیں تو اس نے تیس کا آکڑہ دیا تھا کہ تیس لوگ مارے گئے ہیں اسی طرح سے گرفتاری کرنے والے ہونے والے آکڑے اور بھی کم تھے تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے وہ آکڑے بدل رہی ہے جھوٹے آنکڑے دے رہی ہے جھوٹے آروپ لگا رہی ہے فرضی آروپ لگا رہی ہے گرفتاریہ کر رہی ہے لوگوں کو دنگوں سے جوڑ رہی ہے مطلب ایک فسانے کا دشکر رچ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بینہ سرکار کے اشاروں کے دلی پولیس ایسا قطع نہیں کرے گی تو یہ بڑی ہی ایک کشت پرت بات ہے اور جب یہ جامیہ اور دوسرے سٹوڈنٹس اورگنائزیشن کے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا تو دیش بھر کے قریب ایک درجہ نامی گرامی میرے خیال سے بیس نامی گرامی فلم کاروں نے اس کا ویروت کیا تھا اس کی نندہ کی تھی اور چھاتروں کے خلاب کاروائی روکنے کی مانگ بھی کی تھی ان میں انراک کشت تھے وشال بھارت دواز تھے مہیش بھڑ تھے اور رتنا شاہ جیسے بڑے نام فلم انڈسٹری کے شامل تھے اس کا ویروت کرنے والوں ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا استعمال کر رہے ہیں اپیوک کر رہے ہیں اور یہ ہماری ڈیموکریسی میں جائز ہے اس میں کوئی اپراد نہیں کیا ہے ان لوگوں نے جو آپ ان کو گرفتار کر رہے ہو جیل میں بند رکھ رہے ہو ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں دے رہے ہو یہ عجیب طرح کی سیکریسی مینٹین کر رہی ہے دلی پولیس پاردرشتہ بلکل بھی نہیں ہے اور چونکہ سرکار کی طرف سے نردیش ہوں گے یا سرکار اس طرح سے کروا رہی ہے اس لیے یہ ایسا سندیح پہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کارکرتاؤں کے ساتھ دلی پولیس کیا بیوہار کرے گی اور آنے والے سمیں میں کس کس کو وہ ارسٹ کر کے جیل میں ٹھونس دے گی تو ایک بہت خطرناک قسم کا دشچک ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی پولیس کے دورہ رچا گیا ہے یا کہیں تو کینڈر سرکار کے دورہ رچا گیا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے مہلہ کر کرتاؤں کو یہ پہلی بار اس طرح سے نشانہ بنائی ہے اور اب یہ پورے دیش پر میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آخر کار دلی پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے کچھ تو تو راجنیتک ایجنڈا اس کے پیچھے ہے وہ بھی صاف دکھ رہا ہے سرکار کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اس کی نیتیوں کا اس کے کارکرموں کا اس کے قدموں کا لوگوں کے دوارہ ویرود ہو تو وہ ویرود کو کچلنے کے لیے یہ ساری کاروائی کر رہی ہے لیکن اس کے ویرود اس کے نشانے پر سب سے زیادہ علپ سنکھک سمدھائے ہیں مسلم سمدھائے ہیں اسے یہ اور بھی بات اخر رہی ہے کہ ایک علپ سنکھک سمدھائے اس کے سامنے اتنا بڑا پروٹسٹ کیسے کر پایا پورے دیش بھر میں اس نے اتنے بڑے پروٹسٹ کیسے کر دیئے یہ اس کو چوب رہی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ ڈر ختم کر دینا چاہتی ہے کہ ایسا کبھی ہندوستان میں دوبارہ کرنے کی یہ ہمت کر پائیں تو یہ پورا تانہ بانہ دلی پولیس اور کندر سرکار کے دوارہ بنا گیا ہے جس میں چھاتر سنگٹھان نشانے پر ہیں چھاتر چھاترائیں نشانے پر ہیں پوروش اور مہلہ نشانے پر ہیں اور فرضی آروپ منگڑند آروپ اور ایسی دھارائیں لگا جائے رہی ہیں جن کا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے مطلب ہر چیز میں راجدرو کی دھارہ سیڈیشن کے چارجز لگا دینا یا آتنکواد نیرودھک قانون کا استعمال کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک کس طرح کے راج میں ایک پولیس سٹیٹ میں آ گئے ہیں جہاں سٹیٹ ٹروریزم راج کا آتنکواد کون سے روپ لے کر ہمارے سامنے اپستت ہے اس کا ویروت کیا جانا چاہیے کیونکہ آگے چل کر یہ بہت ہی گھاتک پڑھنام دیش کی ویوستہ کے لیے کھڑا کر سکتا ہے کیونکہ یہ لوکتانترک ویوستہ کے خلاف جانے والی کاروائیاں ہیں یہ ہمارے لوکتانتر کو ختم کرنے والی کاروائیاں ہیں ہمارے سمویدھان کے ویرودھ ہیں ہمارے جو لوکتانترک مول ہیں ان کو نشٹ کرنے والی کاروائیاں تو امیتروں آپ اس کی گمبیتہ کو سمجھ رہے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ادیش میں یہ ویڈیو کچھ حد تک سفل ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کرپیا اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے اور اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو امید ہے کہ کل ایک نئے مدے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اور آپ ہم سے اس کارکرم کے ذریعے ملاقات کریں گے تب تک کیلئی مجھے انوت دیجئے نمسکار